اسلام علیکم دوستو میں ہاری سازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک روٹین ویڈیو سے ہٹ کر ویڈیو کے ساتھ امومی طور پر میری ویڈیوز ویکلی ہر اس کو پر مبنی ہوتی ہیں باٹے اس ہفتے ایک نیا ایونٹ ہے لونر ایکلپ چاند گرہن 26 مئی کو تو میں نے کوشش کی کہ اس کی ایک الگ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں 26 مئی کو چاند گرہن مکمل ہوگا اور زمین کے قریب ہے تو سپر گرہن ہوگا سپر بلڈ لونر ایکلپ معاملہ یہ ہے دوستو کہ چاند گرہن ایک ایسا ایونٹ ہے جو آپ کے ایموشنز پر اثر انداز ہوگا ہر ہی سٹار کے لیے اس کے اثرات ڈیفرنٹ ہیں لیکن کیونکہ چاند کو جب بھی گرہن ہوتا ہے تو کیونکہ چاند ریپریزنٹیو آف ایموشنز ہیں ریپریزنٹیو آف نون مٹیریل سکلز آپ کے اندر جو نون مٹیریل سکلز چلتی ہیں سنسیرٹیز کونفیڈنس یا پھر ایموشنز رومینس ریسپونسپلیٹیز یہ زیادہ تر چاند کی ریڈییشن سے دیویلمنٹ کی طرح جاتی ہے ذمہ داریاں احساسات یہ سب چاند سے آتے ہیں اور جب وہ ایکلپس میں ہوگا جب اس پر اندھیرہ چھا جائے گا تو سمجھیں کہ اس کا ایمپیکٹ آپ پر ضرور آئے گا اور اس ایمپیکٹ کا اثر کن کن شعبوں میں ہوگا وہ تفصیل بیان کرتا ہوں لیکن یہاں ایک دو ٹیکنیکل باتیں بیان کر دو یہ چاند پاکستان میں نظر نہیں آئے گا پاکستان میں یہ ایک بج کر چالیس منٹ دوپہر کے وقت پی ایمز ایک بج کر چالیس منٹ پی ایم پر ہوگا تو کیونکہ دن میں نظر نہیں آئے گا اس لیے آپ اسے دیکھ نہیں پائیں گے تو پرابلمز جو سب ہی دنیا میں آئے گی وہ آئے گی بٹ ایک اور پہلو پہلے اس کی ٹائمنگ ڈیفائن کرتا ہوں ایک بج کے چالیس منٹ پر شروع ہوگا چار بج کے چودہ منٹ پر کمپلیٹ ہو جائے گا اور چھ بج کے اکاون منٹ پر اینڈ ہو جائے گا پاکستان اور ساؤس ایشن کنٹریز میں یہ نظر نہیں آئے گا ویسٹ انڈ یورپین کنٹریز میں نظر آئے گا یو ایس ہانگ کانگ جپان اس سائیڈ پر یا ایسی تمام کنٹریز میں یہ نظر آئے گا جن کنٹریز میں پاکستانی ٹائم کے مطابق ایک بج کر چالیس منٹ پاکستانی پی ایم ایک بج کر چالیس منٹ ان کنٹریز میں رات ہو تو نظر آئے گا بٹ اگر دن ہوگا کسی بھی کنٹری میں ایک بج کر چالیس منٹ پر تو نظر نہیں آئے گا تو یہ سمپل سا فارمولہ ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ اپنی کنٹری کا ٹائم اس میں ایڈ کر لیں تو اسی ٹائم پر آپ کے ہاں گرہن ہوگا یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل نیوز بتاؤں اور اس پر میں نے کافی ریسرچ کی ہے اگر کسی کنٹری میں گرہن نظر نہیں آ رہا تو اس پر آسٹرولوجیکل ایمپیکٹ تو آئے گا بٹ اس پر نمازِ قصوف پڑھنا واجب نہیں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نمازِ قصوف اور قصوف تب ہی پڑھیں جب نظر آ رہی تھی جب چاند نظر آ رہا تھا تو خبر جیسے سوشل میڈیا سے خبر آئی تو انہوں نے پڑھی ایسا نہیں تھا اس وقت اور نہ ہی کوئی ایسے وسائل تھے تو اگر نظر آتا تھا تو پڑھتے تھے ایک بات تو یہ ہو گئی یہ موٹی سی بات ایک اور بات مثال کے طور پر اگر چاند رمضان کا چاند رمضان کا چاند سعودی عرب میں یا دیگر کنٹریز میں ایک دن پہلے ہوتا ہے تو یہ ایونٹ ان کا ہے یہ ایونٹ ہمارا نہیں ہوا ہمیں اگلے دن چاند ملے گا اور چاند ریل میں ملے گا حقیقی ہوگا تو پھر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں یا ہم لوگ عید کرتے ہیں تو دیٹ مینز جس ایریا میں کوئی ایونٹ پرفارم ہو رہا ہے اس کے اوپر جو واجبات ہوں گے وہ ادا کریں گے جیسے سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہو رمضان کا تو وہ روزہ رکھیں گے ہم نہیں رکھیں گے تو یہ اس کا دوسرا اور یہ بات میں نے علماء کرام جو ہمارے لیے دین کی نالج یا ریسرچز کرتے رہے تھے میں ان سے ڈیفائن کر چکا ہوں اور تیسری بات جو آپ کو نماز خصوف جن علاقوں میں نظر نہیں آ رہا وہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس نماز خصوف کو نماز آیت بھی کہتے ہیں آیت کا مطلب ہے ایک نشانی تو نشانی تو آپ کو نظر ہی نہیں آئی نشانی تو آئی نہیں جب نشانی آئی نہیں تو that means کہ آپ کے لیے وہ واجب بھی نہیں ہے کہ اس سے آپ ڈریں جن کو نشانی دکھائی گئی جن علاقوں میں دکھائی گئی وہ ضرور اس سے ڈریں بھی اور پرفارم بھی کریں نماز خصوف پڑھیں سو یہ دو تین موٹی موٹی میری رائے تھی نماز خصوف کے لیے کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمان مطلب اگر اسے نہیں بھی پڑھتے تو میرے خیال سے کوئی مشکل یا کوئی خرابی نہیں ہے باقی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے بلیوز ہیں آپ ضرور پڑھئے ذکر کیا جا سکتا ہے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں استقفار کیا جا سکتا ہے یہ اس کی مذہبی نویت کی چیزیں ہیں اور یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات واضح ہے اس میں ازان نہیں دی جاتی لوگوں کو بلانے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ پاکستان میں ہے نہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی مسجد میں اس کا احتمام کیا جائے گا باقی آپ اپنے طور پر مزید علماء کرام سے رہنمائی لے سکتے ہیں اب جو میری ڈیوٹی ہے جو میری پروفیشنل آسٹرولوجیکل ڈیوٹیز ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑی رائے دیتا ہوں اصل پرابلم کیا ہے کہ صرف چاند گرہن اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہے لیکن اس میں دو تین ایونٹ مکس ہو جائیں گے اسی ہفتے ایک تئیس تاریخ کو سیٹرن ریٹو گریڈ ہو چکا ہوگا جو ویسے ہی رف ایموشنز کی وجہ بنے گا پھر فل مون ہوگا اور فل مون پر گرہن ہوگا یہ ایک الگ رف ایموشنز پیدا کرے گا الگ ہیزیٹیشنز پروڈیوز کرے گا الگ سے آپ کے اندر ایگو ویوز آئیں گی آپ زیادہ سوچیں گے زیادہ ایگویسٹک ہو کر سوچیں گے پھر اس کے بعد مرکری دا پلانٹ آف مائنڈ فیولز وہ اٹھائیس تاریخ کو ریٹو گریڈ ہو جائے گا سو تئیس تاریخ کو سیٹرن کا ریٹو گریڈ ہونا چھبیس تاریخ کو جو سائیکلوجیکلی آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں جو لوگ تو سٹرونگ ہیں اپنی سائیکلوجیکل سائیڈ پر اپنی نفسیات پر اپنے ایمان پر اپنے جذبات پر انہیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کوئی میرا دوست یا میری کوئی بہن ایسی ہے جو کہ پہلے ہی بہت سینسٹیو ہے بہت غصہ کرتی ہے بہت جلدبازی کی مرز میں مبتلا ہے ایریٹیٹڈ ہے ایگزاوسٹڈ ہے فرسٹریٹڈ ہے تو اس کے لیے پھر یہ حوالہ ہفتہ کچھ ٹربل کر سکتا ہے اس کو کیسے ریزول کیا جا سکتا ہے یہ میں اینڈ پر بیان کر دوں گا اب میں تھوڑا تھوڑا بیان کرتا ہوں کہ یہ کس کس سٹار کے لیے کون سے اینگل پر ہونے والا ہے یہ جو لونر ایکلیپ ہوگا فل مون یہ سیڈیٹیریہ ساؤس میں ہوگا اور ایریز کے لیے وہ نائنٹھ اینگل بنتا ہے نائنٹھ اینگل پر چاند کا ہونا بہت پلس پوائنٹ کرتا ہے بندہ سمود لونگ کیرنگ فیملی اورینٹیڈ مذہبی جوش اور جذبہ اس طرح کی چیزیں جس میں وہ زیادہ احساس اور ذمہ داری سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی حل چل مچے گی ٹھوڑی وائیبریشنز آئیں گی اسے ہو سکتا ہے اپنی ڈیوٹیز نبھانے میں کمپلکیشنز یا ریگریکٹس کا سامنا کرنا پڑے ٹورینز کے لیے یہ ایٹھ اینگل پر ہوگا اینڈ ایٹھ اینگل کا مطلب ہے کسی قسم کی توہمت لگنا ڈیزیز نیگٹیف تھنکنگ لائیبیلیٹی یا پھر لیگ پولنگ سو ٹورینز یا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے جو ریٹو گریڈ ہوا پھر مرکری بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ دو تین ایونٹس پہ آپ کو دھیان کرنا ہوگا جیمینائز کے لیے سیونتھ اینگل پر ہے تو دیٹ میند لائف لائف آپ کو اپنے اندر کنٹرول رکھنا چاہیے اپنے پیاروں سے تمیز سے دھیان سے پیار سے اور قربانی کے جذبے سے بات کرنی چاہیے اور اسی طرح اپنے پارٹنر سے بزنس پارٹنر سے بھی دھیان سے بات کرنی چاہیے تاکہ بحث اور تقرار والا معاملہ نہ ہو سکے کینسیرین کے لیے یہ سکس اینگل پر ہوگا اور یہ ان کا رولنگ پلانٹ بھی ہے سکس اینگل is the angle of physical health is the physical stamina اور وہاں پر وائیبریشنز آئیں گی نیگٹیو وائیبریشنز ہوں گی تو ہیلتھ ٹربلز یا سٹیمنا ایشوز پروڈیوز ہو سکتے ہیں اور کیونکہ کینسیرین کا یہ رولنگ بھی ہے اس لیے ان کو نیچرل ڈسٹربنسز بھی ہو سکتی ہیں نیچرل ڈسٹربنسز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہ کریں انہیں لگے کہ میں کھوکلا ہوں یا خالی ہوں میں کچھ کر نہیں سکتا سم ٹائپ آف ڈیس ٹھنگز لیوز کے لیے یہ ففتھ اینگل پر اگین رومانوی ڈسٹربنسز اگین کمیونکیشن ڈسٹربنسز اینڈ ڈیل میکنگ ڈسٹربنسز سو یہ چھبیس تاریخ ان کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں ورگوز کے لیے یہ فورتھ اینگل پر ہے انٹرنلی بھی خود بھی انکمفرٹیبل رہیں گے جن کا واسطہ ورگوز سے پڑے گا وہ بھی انکمفرٹیبل رہیں گے یہ لوگوں سے انکمفرٹیبل رہیں گے لبراز کے لیے یہ ثرڈ اینگل پر ہے تو دوست احباب یا عزیز و اکارب کے لیے کوئی شک یا کوئی بدعتمادی یا کسی طرح کی ٹربل یا کسی طرح کی الجھن پیدا ہو سکتی جو لوگ سٹرونگ ہیں اپنی محبت میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن جو لوگ پہلے ہی لڑائی دھگڑا یا کسی طرح کا کوئی دیسیجن لینے والے ہیں ان کی طبیعت میں زیادہ ایڈیٹیشن ہوگی فار دی یور سراؤنڈنگز فار یور فیملی اور عزیز و اکارب سکورپیوز کے لیے سیکنڈ اینگل پر ہوگا دیٹ مینز کیریئر جوب یا پھر ذریعہ معاش میں کچھ پنچنگ آ سکتی ہے سیڈیٹیریانز کے لیے کیونکہ فرسٹ اینگل پر ہے تو پرسنیلیٹی اور فیم شخصیت اور شہرت پر کچھ ٹربل آ سکتی ہے سو جو لوگ پہلے سے مشہور ہیں انہیں اور وہ کچھ ایوینٹ بھی ایسا کرنے والے ہیں جس ایوینٹ سے ان کی شہرت کو کوئی زوف آ سکتا ہے تو وہ ذرا احتیاط برتے ہیں یا تو کچھ دن بعد کریں یا پھر بہت ہوم ورک کر کے پھر کوئی اعلان کرنا چاہیں یا کوئی پبلک ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو اس دھیان سے کریں ایکویرینز کے لیے سوری کیپریکونینز کے لیے یہ ٹویلتھ اینگل پر ہوگا سو یہ لیسٹ رسک پر ہیں کیپریکونینز منیمم رسک ہوگا کیونکہ ٹویلتھ اینگل پر کینسیرین کو گرہن ہونا سوری لیو اس کو لونر ایکلیپ ہونا آپ کو زیادہ ٹربل نہیں دیکھیں ٹویلتھ اینگل ایک ایسا اینگل ہے جہاں زیادہ تر سٹارز جا کے اندھیرے میں یہ آپ کے بلکل بیک پر ہوتے ہیں تو زیادہ ان کا ایمپیکٹ نہیں آتا لیکن اس کے باوجود چھپی ہوئی سازشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس سائیڈ سے ذرا محتاط رہیے کہ چھپی ہوئے دشمنوں سے بچنے کی کوشش کریے ایکویریانز کے لیے یہ ایلیونتھ اینگل پر ہے that means sudden gains get togathers inmate trouble feel ہو سکتی ہے and پائیسینز کے لیے یہ ٹینتھ اینگل پر ہے you know 10th angle is a source of income angle is your job is your investments وہاں پر یہ کچھ دنوں کے لیے delay لائے گا rewards اتنے طاقتور نہیں رہیں گے and چیزیں تھوڑی لیٹ ہوں گی but otherwise پائیسینز کے لیے کچھی خبر ہے کہ سیٹرن ان کے لیے بہت مصبت ہونے جا رہا ہے سیٹرن ریٹو گریڈ ہو کے اور ان کی سارسطی کو دور کر دے گا کچھ مہینوں کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ پائیسینز کو چاہے دسویں گھر میں چاند گرہن لگے گا بھی لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی بڑی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب یہ میں نے امید ہے سب کا بیان کر دیا کوئی رہ گیا ہوگا تو میں جو ویکلی ویڈیو ہے اس میں مزید دیفائن کر دوں گا جو لوگ گرہنوں کو پہلے سے فیس کرتے آ رہے ہیں اور انہیں کبھی کوئی ٹرابل نہیں ہوگی انہیں ابھی بھی کوئی ٹرابل نہیں ہوگی کوئی پریشانی کی بات نہیں بٹ جن لوگوں کو ذرا سینسٹیو بیہیوئیرز رہتے ہیں کہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے ان کا موڈ سوئنگ کرتا ہے یا وہ رشتوں کو اتنا اچھا چلا نہیں پاتے یا وہ کاربار کو اتنا اچھا نہیں چلا پاتے تو ان کو احتیاط برت نہ ہوگی کچھ لوگ نئے بھی اس میں انوالو ہوں گے جو سیٹرن کی ریٹرگریشن سے ٹرابل میں جائیں گے یا مرکری کی ریٹرگریشن سے ٹرابل میں جائیں گے تو یہ ایک مکسچر آف تھری ایونٹس ہے جو کہ تئیس سے لے کر اٹھائیس مئی تک رہے گا اس میں زیادہ احتیاطی تدبیر آپ خود اختیار کر سکتے ہیں لیکن ایز اسٹرولوجر میرا آپ کو یہ مشورہ ضرور ہے کہ جو بھی ذکر کریں اللہ کو یاد کرنے توجہ ادھر رکھیں گے تو آپ کو بہت ہی سکھ اور سکون اور سپرچول پیس ملے گا آسٹرولوجکلی اسے ریکاور کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے بلو سفائر پہنے ہوئے ہیں روبیز پہنے ہوئے ہیں اپنے اپنے سٹونز تو یہ اس کا کاؤنٹر ایلیمنٹ ہے سورہ شمس اگر آپ نے پورے رمضان پڑھی ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی and you are going good صدقات کرنا خیرات کرنا اپنے بیہیور کو کنٹرول میں رکھنا اپنے موڈ کو ازاد نہ ہونے دینا یہ بھی اس کی ریمیڈیز میں سے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں انسسٹ کر رہا ہوں یہ ریمیڈی ہے یہ علاج ہے اس کا کہ غیر ضروری طور پر غصہ نہ کیا جائے اگر غصہ آ رہا ہوں تو اسے کور کیا جائے غیر ضروری طور پر بحث نہ کی جائے غیر ضروری طور پر ٹرائول نہ کیا جائے غیر ضروری طور پر کسی کے جھگڑوں میں یا گارنٹیز دینے میں یا کرزے لینے میں نہ پڑا جائے یہ کچھ لمحے ہیں حکومتوں کے لیے بھی ڈسٹربنسز ہے انڈویجولز کے لیے بھی ڈسٹربنسز ہے موسموں میں بھی ڈسٹربنسز آئیں گے یہ کچھ دن رہیں گے اور یہ باتیں پروو ہو جائیں گی اٹھائیس انتیس تاریخ تک یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد حکومتی سطح پر سو آن اب یہ اکتوبر تک یہی پروویمز رہیں گی ادر وائز بھی جو جنگی حالات پیدا ہو رہے ہیں موسموں میں تغیر آ رہا ہے انڈویجولز کے موڈ سونگ ہو رہے ہیں کمپنیوں میں ری سٹرکچرنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ لاکڈ آن کی سیچویشن ہے یہ سب چیزیں انہی سیکٹرز میں یہ سولر ایونٹس میں مزید انہانس ہوں گی so you have to careful but یہ سب چیزیں time behaviors ہیں strong people brave people ان باتوں کو صرف knowledge کے دور پر لیتے ہیں and بعد میں انہوں کو deal کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں جس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی وہ ہر طرح کے محول میں adjust ہو جائے گا میں نے اپنے طور پر اس ایونٹ کو professionally cover کرنے کی کوشش کی پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی جو میں define نہیں کر سکا ہوں وہ کمنٹس میں اظہار کر دی جگہ میں کوشش کروں گا جب بھی موقع ملا میں اس کی تفصیل آپ کے سوالوں کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا رہوں اب مجھے اجازت دیجئے آپ کی دعاوں کا منتظر رہوں گا آپ کی دعائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے بہت ہی معینہ خیز ہیں اس دنیا کے لیے بہت قیمتی ہیں آخرت کے لیے بہت قیمتی اپنی محبت کا اظہار چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور کریے گا آپ کی یہی محبتیں ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے ہوا